آج کا ناشتہ بنائیں گے دوستو ہم بہت ہی چٹپٹا سا وہ بھی کھولتے ہوئے پانی میں ڈالیں گے پوریوں کو آپ نے تیل میں تو پوریا بہت بار ڈالی ہوگی ایک بار کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کے دیکھئے کتنی مجھے دار اور چٹپٹی ریشپی بن کے تیار ہو جائے گی نا کہ اب باہر سے لانا بھول جائیں گے گھر میں ہی اس ریشپی کو بنا کے بڑے سے لے کے بچے تک سب اس کے دیوانے ہو جائیں گے اگر آپ نے ایک بار اس کو بنا لیا تو تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں بناتے ہیں آج کی ریشپی گھوٹھے ہوئے آٹے کی تو دیکھئے دوستو ہمارے پاس رکھا ہوا تھا گھوٹھا ہوا آٹا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ آٹے کو گھوٹھ لے اور گھوٹھے تھے سمیں تھوڑا سا اس میں تیل اور نمک ضرور ڈالے تو دیکھئے ہمارے پاس گھوٹھا ہوا آٹا رکھا ہوا تھا تو اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے تھوڑا سا اس میں تیل ڈالیں گے اور ڈالیں گے اس میں تھوڑا سا نمک جیدہ نمک کا استعمال نہیں کرنا ہے دوستو میں بعد میں بھی کرنا ہے اس لئے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے اس سے کیا ہوتا نا بہت بڑیا اس ریشپی میں سواد آتا ہے اگر آٹے میں آپ نے اس طریقے سے ڈال دیا تو اگر آپ کے پاس آٹا گھوٹھا ہوا نہیں ہے تو آپ آٹے کو گھوٹھ لے اور اس میں ڈال دے بڑیا سے نمک تیل اچھے سے مکس ہو جائے گا تو دیکھیں ہم اس کو بڑیا سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ملا لیں گے اس کو بڑیا سے گوٹھ لیں گے ماتے کو تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو جو پریس کیجئے گا تاکہ ہمارے آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کو بہت زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو بہت ہی ہیلتی ناشتہ ہے اور دوستو سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو دیکھیں ہم نے آٹے کو بڑیا سے مسل لیا تھا اچھے سے گونتھ لیا ہے اس میں نمک تیل بڑیا سے مل گیا ہے تو ہم اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے لوئی نکالیں گے دوستو جیسے ہم پوریا بناتے ہیں یا روٹی بناتے ہیں اس پرکار کی ہم لیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا پوری سے موٹا ہی رکھنا ہے اس لئے ہم جس طرح روٹی بناتے ہیں اتنا ہم آٹا لیں گے اور اس کا بڑیا سے چکری بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہم لوئی کا بنا لیں گے چکری آٹے کا دیکھیں اسی طریقے سے بنا رہا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی چٹپٹی ریسٹوی ہے دوستو کہ آپ ایک با بنائیں گے چکری سارا بنا لیا ہے دوستو چکری کو رکھ دیں گے سائیڈ میں گیس پہ گیس کی طرف دیکھیں ہم آگئے ہیں گیس کی طرف ہم نے لے لیا کرائی اور اس میں ڈال دیں گے دوستو ہم دو گلاس پانی اور اس پانی کو ڈال دیں گے پھر اس میں ڈالیں گے آدھا چمت سے قریب تیل ڈال دیں گے دوستو جو ہم استعمال کرتے ہیں کوکنگ کے لیے آدھا چمت ڈال دیں گے اور اس کو بڑھیا سا ایک اُبال آنے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک پانی میں اچھے سا اُبال نہیں آ جاتا دوستو تب تک کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور کریں گے ہم آگے کی تیاری تو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے دوستو پلیس کر لیجے جلدی سے تو چلیے چلتے ہیں دیکھیں ہم نے سارا چکری تو بنا لیا تھا دوستو اب کیا کریں گے اس کو ہمیں بیلنا ہے تو پہلے تو ہم اس کے اوپر سوکھا آٹا لگائیں گے بڑھیا سے اور اس کو ہم پوری کے جیسے بیل لیں گے ہمیں ہلکا سا موٹا ہی رکھنا ہے دوستو تو یہ دیکھیں ہلکا سا اس کو ہم بیلیں گے بڑھیا سے پوری کے جیسے تو یہ ریسپی بہت ہی ہلتی ہے دوستو اور بچوں سے لے کے بڑے تک سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے رکھنی ہے دوستو تو اسی طریقے سے ہم دوسری پوریوں کو بھی بیل لیں گے ایسی بہت سی ویڈیو ہماری چینل پہ ہیں دوستو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شکرنا مت بھولے گا اور ہاں اگر آپ کو کچھ بھی اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ تو آپ کمنٹ کر کے جرور پوچھئے گا میں ریپلائی کروں گی کمنٹ کا تو یہ دیکھیں ہم نے روٹیوں کو بڑیا سے بیل لیا ہے پوریوں کو دوستو اسی طریقے سے ہمیں ساری پوری کو بیل لینا ہے ایک پرکار کی تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے بیل لیا ہے ساری پوریوں کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں پوری ہماری بن کے تیار ہو گئی ہے تو چلیے اس کو رکھیں گے سائیڈ میں اور چلتے ہیں گیس کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا پانی بڑیا سے کھول گیا ہے کی نہیں تو دیکھیں ہمارا پانی میں آ گیا ہے اوبال تو جب ہمارے پانی میں آ جائے گا اوبال دوستو تب ہم ان پوریوں کو ڈالیں گے پانی کے اندر گیاز رکھیں جب تک اوبال نہیں آئے تب تک نہیں ڈالیں آپ سوچ رہے ہوگے کہ پانیوں میں پوری ڈال کے کیا بننے والا ہے تو یہ بہت چٹپٹی سے اور نئی ریسپی بنے گی دوستو اور ٹینسن مت لیجے یہ آپس میں چپکے بگی بہت بڑیا سے یہ آلہ گلک سے رہے گی تو اسی طریقے سے ہم ڈالیں گے گرمہ گرم پانی میں اور ان پوریوں کو بڑیا پانچ سے چھائی منٹ تک ہم پکا لیں گے اسی طریقے سے ان کو پلے ایک منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ان کو ہم گھومائیں گے ہلکے ہلکے کلچھل سے یہ دیکھیں اس طریقے سے تاکہ یہ چاروں طرف سے اوپا نیچے سب پک جائے بڑیا سے بہت ہی جلدی پک جاتی ہے دوستو بہت ہی چٹ پٹی ریسپی بن کے تیار ہوتی بچے تو اس کے دیوانے ہو جائیں گے میری بیٹی کو تو بہت جیدہ پسند ہے دوستو وہ ہفتے میں ایک بار تو جرور بنواتی ہے اس ریسپی کو اور یہ ہلدھی بھی ہے اس لئے بنا دیتے ہیں باہر سے لانا آپ بھول جائیں گے اگر آپ نے ایک بار اس کو بنا لیا تو یہ دیکھیں بڑیا سے پک گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ تو گیس کو ہم بند کر دیں گے بہت ہی بڑیا سے ہمارا پوریا پک گئی ہے دیکھیں تو ان کو ہم نکالیں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے نکالیں دیکھیں بہت ہی آرام سے نکل جائیں کوئی دکت نہیں ہوگی دوستو یہ دیکھیں اسی طریقے سے ساری پوریوں کو نکال لیں گے باہر تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو نہیں لائک کیا ہے دوستو تو پلیس لائک کر لیجے اور کومنٹ میں جب بتائے گا کیسے لگی آج کے ہماری ریسپی تو دیکھیں ہم اسی طریقے سے ساری پوریوں کو نکال لیں گے باہر یہ دیکھیں اسی طریقے سے اور ان کو ہم پھیلا دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بڑھیا سے تھنڈا ہو جائے کیونکہ بہت جاتا گرم ہے تو دیکھیں ہم نے ساری پوریوں کو پھیلا دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے تو جب سے یہ تھنڈا ہوگا تب تک کرتے ہیں آگے کے تیاری تو چلتے ہیں گیس کی طرف ہم نے پھر سے لے لیا ایک کرہائی دوستو اس میں ڈال دیں گے ہم دو چمت تیل جاتا تیل کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے دوستو سیپ دو چمت تیل لیں گے اور اس کو بڑھیا سے گرم کر لیں گے تو یاد رکھیں جب تیل گرم ہو جائے بڑھیا سے تب اس میں ہم ڈالیں گے پیاج تو ہم نے ایک پیاج لیا ہے میڈیم سائز کو جس کو ہم نے سلائچ میں کٹ کر لیا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بھی کٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ کی اچھا ہو تو پیاج کو دوستو ہمیں ہمیں سیپ ہلکا سا اس کو سوپٹ کرنا ہے بلکل سے پکانا نہیں ہے ہلکا اس کو کچھا ہی رکھنا ہے پیاج کو ہاں دوستو ایک منٹ کے لیے ہم بڑھیا سے اس کو بھون لیں گے دیکھیں اس طریقے سے جس کلر چینج نہیں ہونا چاہیے دوستو بس یہ ہلکا سا سوپٹ ہونا چاہیے زیادہ نہیں پکانا ہے سبجیوں کو اور سبجی آپ اپنے اچھا نسال لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو یہ دیکھیں پیاج ہمارا سوپٹ ہو گیا ہے بڑھیا سے بس ہمیں سے کلر بھی نہیں چینج ہونا ہے نہ ہی زیادہ پکانا ہے دوستو تو ہمارا پیاج ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں ڈال دیں گے سبجیا تو ہم نے لیا ہے سیملا میچ دوستو ہم نے ایک سیملا میچ لیا تھا اس کو بھی ہم نے سلائچ میں کٹ کر لیا ہے اور ایک میڈیم سیج کا ٹماتل لیا تھا تو اس کو بھی سلائچ میں کٹ کر لیا ہے دونوں چیز کو ہم ڈال کے اس کو بڑھیا سے بھونیں گے اب ان کا بھی ہمیں کلر چین نہیں کرنا ہے نہ ہی زیادہ اوور کوک کرنا ہے دوستو بس ہلکا سا ان کو بھی سوپٹ کرنا ہے اور ہلکا سبجیوں کو کچھا ہی رکھنا ہے اس ریسپی میں تبھی بہت بڑھیا ایسا ٹیسٹ آتا ہے تو دیکھیں ہم نے بڑھیا سے مکس کر لیا ہے اور ایک منٹ کے لیے بھون بھی لیا ہے دوستو اس کو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اب تو ہم کیا کریں گے اس میں نمک ڈال دیں گے تو اس سمیے پہ ہم نمک ڈال دیں گے تاکہ ہمیں سبجیہ ہلکی سی بڑھیا سے سوپٹ ہو جائے تو چلیے نمک بھی ڈال دیتے ہیں سوادن سارا نمک ڈالیں دھیان رکھیں آٹے میں بھی ہم نے نمک ڈال رکھا ہے تو دیکھیں ہم اس کو پھونیں گے دو منٹ کے لیے اور جب تک یہ ٹماٹر بڑھیا سے گل نہ جائے میں ٹماٹر گلا لینا ہے دوستو ٹماٹر بڑھیا سے گل جائے آپ چاہے تو ٹماٹر کا پیوری بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے ٹماٹر کو کٹ کل کے ڈالا ہے تو دیکھیں بڑھیا سے پھون لینا ہے اسی طریقے سے ہمیں دو منٹ کے لیے بہت ہی جلدی بھون جاتا ہے دیکھیں ٹماٹر بھی کتنا بڑھیا سے گل گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑھیا سے سوپٹ ہو گیا ہے اور سبجیا بھی مائش سوپٹ ہو گئی ہے دوستو تو ہمیں جیادہ نہیں پکانا ہے پس اتنا ہی پکا لینا ہے کہ ٹماٹر ہمارا گل جائے تو چلیے اب اس میں ہم ڈال لیتے ہیں تھوڑا سا میرچی پورڈر کیونکہ تھوڑا سا چٹ پٹا بنانا ہے تو تھوڑا سا میرچی پورڈ ڈال رہے ہیں دوستو اور اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم مسالہ کا پورڈر اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے اس ریسپی میں اور پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دو چمت ڈالیں گے ٹمیٹو کچپ جو کی بچوں کا فیوریٹ ہے دوستو جی ضرور ڈالیں گے دو چمت ہم نے ٹمیٹو کچپ ڈال دیا ہے آدھا چمت ڈالیں گے سویا سوس اس سے بڑی ایسا کلر آئے گا اور ہمیں باقی کوئی مسالہ نہیں ڈالنا ہے دوستو بہت ہی بڑی ایسا ہماری ریسپی بن کے تیار ہوگی تو میرچی ہم نے کم ہی ڈالا ہے کیونکہ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں آپ ٹی کھ اپنے ٹیسٹ ڈالیں تو دیکھیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو بڑی ایسا مکس کریں گے دوستو اچھے سے تو ہم نے اس میں کالی میچ نہیں ڈالاتا دوستو تو ہم اس میں کالی میچ کا پاؤڑر ڈالیں گے آتا چمت اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فریور آتا ہے اس ریسپی میں جرور ڈالیے گا آپ لوگ بھی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیں گے اور اچھے سے ملا لیں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم چھوڑ دیں گے آدھا منٹ کے لئے تاکہ تھوڑا سا پک جائے بڑی ایسا پانی تب تک کے لئے ہم کر لیتے ہیں آگے کی تیاری چلیے تو دیکھیں ہمیں پوریا بڑیا ہو گئی ہیں تھنڈی دیکھ سکتے ہیں کلر بھی کتنا بڑیا آیا ہے اور یہ بہت بڑیا سے تھنڈی ہو گئی ہیں تو ہم کیا کریں گے دوستو ان کو کریں گے فولڈ پہلے تو تو ہم ان کو فولڈ کر لیتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں ہمیں اس کو ڈبل فولڈ کر لیا ہے دوستو اب کیا کریں گے اس کو ہمیں کٹ کرنا ہے تو ہم چاکو کی سہتہ سے اس کو ہم سلائس میں کٹ کریں گے ہاں دوستو ہم بنا رہے ہیں گوثے آٹے کا نوڈلز جو کی بہت ٹیسٹی بنتا ہے دوستو اور بہت ہی بچوں کو پسند آتا ہے باہر کے نوڈلز بہت ہی انہیلڈی ہوتے ہیں اور نسکان کرتے ہیں سہت کے لیے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو آپ گھر میں گوثے ہوئے آٹے کا بنائیے جو کی بچے بھی بہت پسند کریں گے ان کے لیے ہیلڈی بھی ہوگا اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے گوثے ہوئے آٹے کا نوڈلز بنائیے گھر پہ تو میرے گھر پہ تو سب کو بہت ہی پسند آتا ہے دوستو کہ باہر کا نوڈلز کھانا بھول گئے ہیں جب سے ہم نے گوثے ہوئے آٹے کا نوڈلز بنانا شروع کیا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے کٹ کر لینا ہے دیکھیں کتنا بڑیا سے سارا الگ الگ ہو گیا ہے یہ آپس میں چپک نہیں رہا ہے تو دیکھیں اسی طریقے سے ہم سارا کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں دوستو ہم نے سارے پوریوں کو اس طریقے سے کٹ کر لیا سلائس میں دیکھ سکتے ہیں پتلے پتلے آپ تھوڑے سے موٹے سلائس بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے ادھم سے نوڈلز جیسے پتلے پتلے سو کٹ کیے ہیں تو چلیے ان کو لے کے چلتے ہیں گیس کی طرف دیکھتے ہیں ہمارا بڑیا سے گریوی بن کے تیار ہو گیا ہوگا سوس والا تو دیکھیں کہ تب بڑیا سے پک گیا ہے دوستو ہم نے ایک نٹ کے لیے چھوڑ دیا تھا تو اب اس کو مکس کریں گے اور پھر اس کے انڈر ڈال دیں گے نوڈلز کو یہ آٹے والا نوڈلز تو چلیے اس میں ڈالتے ہیں آٹے کا نوڈلز دیکھیں کتنا بڑیا یہ ہیلڈی ریسپی بن کے تیار ہوگا نا دوستو ایک بار آپ بنا لیں گے تو آپ اس کے دیوان ہی ہو جائیں گے باہر کا نوڈلز کھانا چھوڑ دیں گے گھر میں ہی بنا کے کھائیں گے آپ بچے سے لے کے بڑے تک سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے آج کی ریسپی دوستو تو جرور ٹرائی کیجئے گا تو دیکھیں ہم نے نوڈلز کو ڈال دیا ہے اس کو اچھے سے ملا لیں گے ہم تاکہ سارے مسالے بڑیا سے مل جائے اس نوڈلز میں اور کوئی پہچان نہ پائے کہ آپ نے اس کو آٹے سے بنایا اس نوڈلز کو کھانے میں جتنی ٹیسٹی ہے نا دوستو بنانے میں اتنا ہی آسان ہے بہت جدی جھٹ پڑ بن کے تیار بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک بار بنائیں گے تو مارکٹ کا نوڈلز پاسٹا لانا بند کر دیں گے آپ دیکھیں بڑیا سے ہم نے مکس کر لیا ہے دوستو اچھے سے یہ دیکھئے آپ چاہت اس میں ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں دوستو میں نے ہرہ دھنیا نہیں ڈالا ہے کیونکہ میری بیٹی کو پسند نہیں ہے اس لئے میں اس میں ہرہ دھنیا نہیں ڈال رہی ہوں تو چلی ہمارے نوڈلز ہیلڈی ریسپی ہے بہت ہی فائدے مند ہے بچوں کو بہت ٹیسٹی آنے والا ہے آپ لوگ جرور ٹرائی کیجئے گا ایک بار تھوڑا سا اوپا سے ہرہ دھنیا ڈال رہی ہوں باقی ہرہ دھنیا اندر نہیں ڈالا ہے دوستو آپ لوگ ڈال لیجئے گا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ دیکھئے گرمہ گرم گوثے وے آٹے کا نودلز بن کے تیار ہو گیا ہے دیکھنے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے آٹے سے بنایا ہے دوستو ہم نے بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے ایک بار تو بنانا بنتا ہے دوستو جرور بنائیے گا اگر ریسپی پسند آتی ہے تو بھی ویڈیو کو لائک شیئے کیجئے گا اور کمیٹ میں جرور بتائے گیا کئیسی لگی ہماری ریسپی اور کہاں سے رو کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لی thank you bye bye